بحیث تیچر دیکھی ایک بار انشاءاللہ آپ کو یہ تینوں چیزیں آپ کو مل دائیں گی اور صحابیات نے بہت محنت کی دی اپنے بچوں پر جس کے نتیجے میں صحابہ جیسی شخصیتیں ہمارے سامنے کھڑی تھی لیکن آج ہم ویسی کوششیں نہیں کرتے اور امید کرتے کہ ہمارے بچے فنا ہو جائے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ ایک لشکر کے سپے سالار تھے جو روم سے لڑنے جا رہا تھا اور آپ کی عمر جن کے فوج میں ماتحت میں عبقر صدیق اور عمر بن خطاب جیسے شخصیتیں تھیں ان کی عمر سترہ سال تھی جب اللہ کے رسول نے ان کو علم پرچم ٹھہرایا تھا اسلامی فوج کا اور ان کو ہیڈ بنایا تھا سیونٹین یئرز اس لیے کہ ان کے والے زید بن حارسہ تو جب سے امال اللہ اسلام کے ساتھ زندگی گزار دی اور شہید ہو گئے لیکن یہ ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھے اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں یہ فقیل امہ کہلاتے ہیں امت کے سب سے سمجھدار انسان یہ فقیل شہابہ میں سے ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ ان کی عمر انیس سال تھی نائنٹین یئرز کے تھے وہ ٹویلت میں ہوتا ہے ہمارا بچہ ان کی ماں کی تربیت تھی چونکہ حضرت عمر جب سے امال اللہ وہ چالیس میں تھے جو امال اللہ جو لگے تو پھر اپنی شہادت تک بہتر لگے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس ننے منہ عبداللہ کی تربیت کون کر رہا تھا ان کی والدہ ایسی طرح جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اللہ کے چچازاد بھائی جن کی تفسیر پتھر کی لکھیر مانی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ ان کی عمر کتنی تھی آپ سن کے انگلیاں موں میں دبا لیں گے تیرہ سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول کے وفات ہوئی تیرہ سال کی بچے کی تفسیر پتھر کی لکھیر مانی جاتی ہے کیوں کیا کھلاتے تھے وہ لوگ کیا نسخے تھے ان کے پاس کچھ بھی خاص نہیں تھا وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ایک وقت کھاتے تو کئی دن بھوکے رہتے تھے ان کے پاس تربیت تھی بس مسئلہ یہ تھا جو ہمارے پاس سب کچھ ہے مال دولت پیسہ روپیہ تربیت کے باقی سب ہے سب کچھ ہے انہیں تربیت چھوڑ کر ان کے تربیت تھی تو تیرہ سال کا بچہ بھی تفسیر کر سکتا ہے قرآن کی عمر جیسے شخص کے سامنے بیٹھ کر جب پندرہ سال کی ہوئے تو حضرت عمر قلیفہ بن گئے تھے تو حضرت عمر کی شورہ کے پرائم میمبر میں سے ایک تھے عبداللہ بن عباس سب سے چھوٹے میمبر پندرہ سال کا میمبر جو کہ حضرت عمر کو تفسیر بتاتا تھا جب آپ پوچھتے تھے یہ مسئلہ میں یہ قرآن کا وہ بولتے تھے یہ اس کی تفسیر ہے کیسے بنیتے ہیں وہ بچے یہ تربیت کا نتیجہ تھا وہ بھی عام انسان تھے ہمارے جیسے لیکن ان کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا معلم ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ وہی بھیجتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے اور ایسی ماں کے بچے تھے جنہوں نے خوب تربیت اور محنت کی تھی ہمیں بچائیے ہم خوب تربیت کریں خوب محنت کریں اپنے بچوں پر تاکہ ہم جو دیکھنا چاہتے دنیا میں وہ سرخ رو ہو کامیاب ہو اور آخرت میں سرخ رو ہو میں اپنی بات